رمضان کے روزے رکھ پاتا ہے تو وہ فدیہ دینا چاہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں اس کے تعلق سے جو عبداللہ ابن عباس علیہ السلام کی تفسیر ہے انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے اس کی تشریف کی ہے سنن نسی کی روایت ہے حدیث عمد دو ہزار تین سو ست پرہ ابن عباس علیہ السلام قرآن کی آیت کوڈ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو روزہ رکھنے میں دکت ہے ان کو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے فدیہ کی طور پر کی تشریف کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس یعنی جن کو روزہ رکھنے میں دکت ہے وہ کہتے ہیں کہ فدیہ دیں گے ایک شخص ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک سے زیادہ کو کھلانا چاہے تو بہت اچھی بات ہے بے اصل جو ضروری ہے ایک روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اگر کوئی دو کو کھلائے تین کو کھلائے تو ابن عباس رضا فرماتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور لوگوں کو بھی کھلا سکتا ہے خوشی میں اور سواپ آنے کے لئے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ یتیقونوں کا معنی یہ ہے کہ جن کو روزہ میں دکت کا سامنا ہے لیکن یہ آیت منسوخ نہیں ہے یہ وہ اصل آیت ہے جس میں فدیہ کی بات ہے اب آئیے ہم فدیہ کی کچھ مسائل دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزہ چھوڑنے والا کون سا وہ شخص ہے جو فدیہ دے گا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر روزہ چھوڑنے والا فدیہ نہیں دے سکتا ہے کچھ مخصوص لوگ ہیں جن کو فدیہ دینے کی اجازت ہے باقی لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی تو اجازت ہے لیکن فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے بلکہ کیا کریں گے وہ وہ بعد میں روزے پورے کریں گے ایسا نہیں کہ فدیہ دے کے چھوٹی پا جائیں کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا کھانا کلا دیا کام خطب نہیں ان کو بعد میں روزے رکھنے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ گنجائش دیتا ہے کہ روزہ چھوڑ دو اور پھر یہ بھی سہولت دیتا ہے کہ آپ کو بعد میں بھی نہیں رکھنا ہے البتہ اتنا کرنا ہے کہ آپ کو ایک روزے کے بدلے مسکن کو کھانا کھلانا ہے تو یہ کون لوگ ہیں جن کے لئے فدیہ کی بات یہ کون لوگ ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے وہ لوگ آتے ہیں جو دائمی مریض ہیں یعنی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی یعنی رمضان سے پہلے بیمار تھے رمضان آ گیا بیمار ہیں اور مستقبل میں ٹھیک ہوں گے اس کے کچھ آثار نہیں دیکھتے یعنی وہ دائمی بیمار ہو چکے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے یہ چھوٹ ہے کہ روزہ نہیں رکھیں گے اور فدیہ دے دیں گے اور آگے بھی ان کو روزہ پورا کرنے کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو عارضی بیمار تھے یعنی اچانک رمضان میں بیمار ہو گئے ٹمپریری معاملہ تھا اور پلان یہ تھا کہ رمضان کے بعد ہم قضا کریں گے لیکن رمضان کے بعد کا جب وقت آیا تو رمضان بعد وہ ہمیشہ کے لئے بیمار ہو گئے یعنی شبات تو ہوئی تے رمضان میں لیکن بعد میں بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے تو ہمیشہ کے لئے بیمار ہو گئے تو ایسے لوگ بھی قضا نہیں کریں گے بلکہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کے عوض میں فیدیہ دیں گے یہ دوسری قسم ہوئی فیدیہ دینے والے لوگوں کی تیسری قسم ہے بوڑھیں حضرات بوڑھا یا بوڑھی مرد یا اور کوئی اپنے عمر کے آخری ملینم پہنچ گیا اتنا کمزور ہے اتنا ضعیف ہو گیا کہ اب اس کے پاس اتنی سکت نہیں کہ روزہ رکھے تو ظاہر ہے کہ یہ دائمی بیمار کی طرح ہو گیا کیونکہ بوڑھا ہو گیا ابھی واپس جوان دو نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں ہم کبھی امیر نہیں کر سکتے کہ کل کو یہ جوان ہو جائے گا تو بوڑھا ہو گیا ہے کمزور ہو گیا ہے تو کیا کرے گا روزہ چھوڑ دے گا اور ہر روزے کے بدلے میں وہ فیدیا دے گا تو یہ تیسری قسم ہے چوتھی قسم ہے حاملہ اور مرزیہ عورت کی حاملہ یعنی وہ عورت جو حمل سے ہے اور مرزیہ یعنی وہ عورت جو بچے کو دودھ پلانے والی ہے تو اگر رمضان میں کوئی عورت حمل سے ہے یا رمضان میں کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو یہ عورت رمضان کے روزے چھوڑ دے گی اور رمضان کے روزے چھوڑنے کے بعد بعد میں اس کو قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے حالانکہ یہ عورت بعد میں ٹھیک ہو سکتی ہے حمل سے ہے بعد میں ہو سکتا ہے حمل سے نہ ہو ذائب بات ہے حمل کا مدل ختم ہوگی اور دودھ پلانے کا مرالہ ہے تو وہ بھی ایک دن ختم ہوگا اس کے بوجود بھی حاملہ اور مرضیہ کے بارے میں یہ رخصت دی گئی ہے کہ اس طرح کی عورتیں اگر روزہ نہ رکھیں اور فیدیہ دے دیں تو کافی ہے کیونکہ حاملہ اور مرضیہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت بار بار حمل کا شکار ہوتی ہے دودھ پلانے کا موقع بھی بار بار آتا ہے تو اگر اس کو پاون کر دیا جائے کہ رمضان میں جو روزے چھوٹے ہیں بعد میں پورے کرو تو بڑی مشکت میں آ جائے گی اس لئے ایسی عورتوں کو بھی یہ گنجائش دی گئی ہے کہ وہ روزے چھوڑ دے ان کی جگہ فیدیہ دے بعد میں انہیں روزے پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے واضح ہے کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کچھ علماء کی یہ رائے بھی ہے کہ حاملہ اور مرضیہ اگر اپنے اندر یہ حوصلہ پائیں جذبہ پائیں کہ وہ بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان کو فیدیہ نہیں دینا چاہیے بلکہ روزے چھوڑ دے جتنا چھوڑنا ہو اور بعد میں قضا کریں یہ کچھ علماء کی رائے ہے لیکن یہ بہت مضبوط رائے نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ عورتیں اگر چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں اس کے جگہ فیدیہ دیں روزہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات اپنے اگر درست ہے کہ اگر کوئی عورت یہ حوصلہ دکھاتی ہے خود سے کہ بار بار اس کو حمل کا مرحلہ نہیں آتا ہے اور وہ حوصلہ دکھاتی ہے کہ میرے جو چھوٹے ہیں میں فیدیہ نہیں دوں گی میں روزے ہی رکھوں گی تو اگر وہ بعد میں روزے ہی رکھنا چاہے اور ایسا کرنے سے اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑھا تو وہ ایسا کر سکتی ہے اس کی بھی گنجائش ہے تو یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن کے روزے اگر چھوٹ گئے تو ان کو بعد میں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں وہ فیدیہ دے دیں کافی ہے یہاں ایک چیز کی اور واضح کر دوں کچھ لوگ اس فیرست میں پاگل اور احمق کو بھی گناتے ہیں کہ جو آدمی پاگل ہو گیا وہ فیدیہ دے گا تو میرے بھائی جو آدمی پاگل ہو گیا اسے نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے نہ فیدیہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بات اصولی طور پر ذہن میں رکھے ہیں کہ اسلام کی کوئی بھی عبادت کسی پر تب لاغو ہوتے ہیں جب وہ صاحب اقل ہو جب وہ آخل ہو اگر کوئی آدمی ہوش میں نہیں ہے تو جب تک وہ بے ہوش ہے جب تک اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تب تک وہ کسی چیز کا مکلف نہیں ہوئی تب تک اس پر کوئی چیز نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ بھی واجب نہیں ہے اس لئے رمضان میں اگر کوئی آگلپن کا شکار ہے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا بے ہوش تھا اور یہ مہینہ گزر گیا بعد میں ہوش آیا بعد میں اس کی عقل آئی تو اس مرحلے میں کوئی بھی چیز اس پر واجب تھی ہی نہیں بلکہ پہلے ہی اسے معاف ہو گیا مقعدہ اللہ اکرم صاحب کی حدیث ہے روفی القلب انسلس کہ تین چیزوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے اس میں کیا ہے وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِقْ اور پاگل یہاں تک کی وہ ٹھیک ہو جائے تو جب پاگل ہے تو اس کی فائل ہی اللہ تعالی بند کر دیتا ہے روفی القلم قلم اٹھا لی جاتی فائل کلوز ہے اس کی کبھی پاگل ہے ٹھیک ہوگا تو دوبارہ اس کی فائل اوپن ہوگی وہ اچھا کر رہا برا کر رہا اس کی کوئی لینا دیرہ نہیں تو پاگل اگر کوئی ہے دماغ خراب ہے تو اس کو نہ روضہ رکھنی کی ضرورت ہے اور نہ ہی بعد میں اس کو قضاء کرنے کی نہ فدیہ کی کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں تھا آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ فدیہ کی مقدار کیا ہے یعنی کھانا جو ہم کسی کو دیں گے اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے تو دیکھیں قرآن اوردیس میں کہیں بھی یہ بات نہیں آئی ہے کہ کتنا کھانا کھلانا ہے اس لئے عرف کے مطابق دیں گے یعنی جزبندے کو ہم کھلا رہے ہیں ہم دیکھیں گے کتنی اس کی خوراک وہ ہی دیں گے کومنسنس ہے کہ اگر کہا جا کے اس کو کھلا ہو تو سامنے والا کیا کھاتا ہے کتنا کھاتا ہے اسی کی مطابق کھلائیں گے اس لئے قرآن اوردیس میں نہیں آئے کہ کتنا کھلانا ہے ایک کلو آدھا کلو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ آدھا سا دے گا ایسا حدیث میں نہیں یہ لوگوں کے اپنی قیاس آ رہی ہے حدیث میں بس اتنا ہے قرآن میں بس اتنا ہے کھانا کھلانا ہے تو جتنا اس کی خوراک اتنا دینا ہے بات ختم ہے قرآن و حدیث میں اس کی کوئی مقدار متعیل نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ فیدیہ دینے کا طریقہ کیا ہے تو فیدیہ دینے کا طریقہ بھی منصوص نہیں ہے کہ کس طریقے پہ آپ فیدیہ دیں گے بس یہ کہ کھانا کھلانا ہے آپ کھانے کھلانے کا جو بھی طریقہ ہو سکتا آپ آزاد ہیں اس کا کوئی بھی طریقہ آپ نہ سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ پورے رمائے کا روزہ نہیں رہ سکتے تو ایک مسکن تیہ کر دیں وہ پورے مہینے آپ کیاں کھانا کھائے گا یا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہر دن الگ الگ مسکن کو کھلائیں تیس دن الگ الگ کو کھلائیں یہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دن آپ تیس مسکین کو کھانا کھلا دیں الگ الگ یعنی الگ الگ تیس لوگوں کو دعوت دے لیں ایک ہی دن کھلا دیں آپ تو جو بھی طریقہ آپ کے لئے آسان ہو اس طریقے پہ آپ کھانا کھلا سکتے ہیں بلکہ ایک طریقہ ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ راشن مرا دیں کسی غریب کے گھر پہ جا کے راشن مرا دیں ایک مہینے کا لیکن جب راشن مرا دیں تو آپ کو اس بات کا اعتمام کرنا ہے کہ راشن بنانے میں پکانے میں اس کے گیس میں اور اس کا نمک پورا کھانا بننا چاہیے اتنی چیزیں دیں سب چیزوں کے ریعت کرتے ہوئے آپ ایک مہینے کا رسم مرا دیں یہ بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی طریقہ ہے آپ اس کو اپنا سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک آخری چیز یہ کہ فیدیے کی جگہ پیسہ دے سکتے کی نہیں تو دیکھئے اصل بات یہ کہ فیدیے کی جگہ پیسہ نہیں دینا ہے آپ کو کھانا ہی دینا ہے آپ کو کسی غریب کو کھانا ہی دینا ہے تو یہ فیدیے سے متعلق کے چند مسائل تھے کہ رمضان میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو کون سے ایسے لوگ ہوں گے جو روزہ نہ رکھ کے فیدیہ دے سکتے ہیں بعد میں قضا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے تعلق سے یہ مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں روزہ کی عبادت نماز کی عبادت تو ہر عبادت انجام دینے کی تحصیت کا فرمائیں آمین رب العالمین الحمدللہ اس اپیسوٹ کو بنانے میں نصرین عرفان نے پورا تاؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی